جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے کس چیز کے پر بات کریں گے ہم یہاں پر ایکلپس کے پر بات کریں گے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں یہاں پر شروع بات کرتے ہیں مجھے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مجھے بہت لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا تھا اتفاقی بات یہ ہے کہ ایکلپس ٹائم پر ہو رہا تھا وہ رمیدان اور عید کی بلکل اردگیت کا ٹائم تھا اور ہمارے ہوا لاسٹ بہت بڑے دن ہوتے ہیں رمیدان کے تو میں ایکلپس کے پر بات نہیں کر سکی تھی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا میری عبادتیں یعنی پریئرز وغیرہ چل رہی تھیں تو میں اس پر بہت زیادہ بیزی تھی میں بات نہیں کر پائی تھی یہ ایک اور محترمہ ہے یہ بہتی مجھے پیاری لگتی ان سے اکثر میری عبار طلاب رہتا ہے اور میری ان سے کافی بات چیز رہتی یہ مجھے بہت رسپیکٹ کرتی ان سے وہ چیزوں کو سنتی سمجھتی بھی ان سے میری کافی بات چیت رہتی بھی کچھ ہیں ایسے کچھ لوگ جن سے میرا رہتا ہے یعنی اگر میں ان کو ریپلائی نہیں بھی ڈیر پاتی تو میں ان کی چیزوں کی ان کی اپنین کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں انہوں نے یہ بھی یہ بات پوچھی تھی تو اس کے پر یہ بات کرنا بہت ضروری تھا اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے پوری دنیا مجھ سے یہ چیز پوچ رہی ہے کہ یہ جو ٹوٹل ایکلپس ہوا ہے اور میرے حال سے سب لوگ اس کو فیک سمجھ رہے ہیں ہر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیک ایکلپس کے پر بات کریں کیونکہ لوگوں کو ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ایکلپس ہے یہ فیک ہے اب یہ ایکلپس آیا فیک ہے کہ نہیں ہے اس کا سب سے جو نورمل جواب ہے وہ جواب یہ ہے کہ یہ ایکلپس جو ہے ایکچلی ریل ہے یہ نیچرل چیز تھی اور یہ حقیقت میں ہونی تھی اور یہ ہوئی ہے کیونکہ یہ پریڈکٹڈ تھا اور اس کے بارے میں کئی سالوں سے پچاس سالوں سے بھی اوپر جو تھی یہ بات پتا تھی کہ یہ ایکلپس ہونا ہے اب یہ ایکلپس ریل تھا لیکن اس ایکلپس سے تین دن پہلے ایک ایسی گھٹنا ہوتی ہے یو ایس کے اندر جو ریل نہیں تھی جو اس کے ساتھ جوڑی گئی ہے جانبوچ کی جوڑی گئی ہے اور وہ ہے زلزلہ ارتھکویک ارتھکویک آیا ہے یو ایس کے اندر پانچ اپریل کو 4.8 مگنیٹیوٹ کا ہنہ ارتھکویک ہے 4.8 ہے کوئی نقصان بھی نہیں ہوا کچھ ہوا بھی نہیں پھر یہ اس چیز سے کیسے جوڑ رہی ہے اب یہاں پڑھنا جو چیز ہے نوٹس کرنے والی وہ یہاں پر ہے 4.8 ٹھیک ہے اب یہ جو ایکلپس ہے اس ایکلپس کی جو ڈیٹ ہے وہ کیا دی جاری تھی وہ ڈیٹ جو دی جاری تھی 4.8 دی جاری تھی اس ایکلپس کی ڈیٹ یہ مجھے نا زندگی میں میں بچپن سے اس چیز کا بڑا ایشو ہے جو فارمیٹ ہے امریکہ کا اور جس طریقے سے بولتے ہیں مجھے ہمیشہ کنفیوشن رہتی ہے لیکن امریکہ کے اندر یہی فارمیٹ یوز کیا جاتا ہے 9-11 کو بھی وہ 9-1-1 جو امرجنسی نمبر ہوتا اسے میچ کرنے کے لیے 9-11 میں بچپن میں بتا ہے میں سمجھتی تھی 9 نومبر کا وہ انسیڈنٹ ہے مجھے بہت بعد میں پتا چلا ہے 11 سبٹیمبر کوئنسیڈنٹ ہے جب میں اتنی بڑی ہوئی کہ مجھے سمجھ آئی مجھے تب سمجھ آئی میں نے کہا اچھا فارمیٹ چینز ہوتا ہے تو یہ ایشو ہے تو خیر یہ کیونکہ یوز کی سارا سلسلہ ہے تو یہاں پر ہم اسی چیز سے بات بھی کریں گے اور میں نے یہاں لکھا بھی اس کو اپریل 8 کر کریں میں نے ہی لکھ سکتی مجھے انجھن ہونے لگتی پر خیر کیونکہ یہاں پر ہم اس ریفرنس کی بات کریں اس وجہ سے اپریل 8 2024 کو اگر ہم یہاں پر نیومرالوجی کے حساب سے پلس کریں تو وہ دو نمبر بنتا ہے یہاں پر ہم دو میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہم یہاں پر اوورال جو 8 اپریل 2014 اس کے اندر انٹرسٹ ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں چلتے ہیں 3 دن پہلے پیچھے جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پر 5 اپریل کو 5 اپریل کو یو ایس کے اندر 4.8 مینیٹیوڈ کا زلزلہ آتا ہے لیکن ہم 4.8 کو تو آرڈی جو 4 sorry 8 اپریل اس سے ہم ملا چکے ہیں تو 4.8 اور 4 اپریل sorry 8 اپریل جو ہے وہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں ابھی ہم فیلحال آتے ہیں یہاں پر 5 اپریل کے اوپر جس دن یہ ارث کو ایک آیا ہے یہ ارث کو ایک آتا ہے اور اس کو اگر آپ پلس مائنس کریں جو بھی نیمرالوجی کے حساب سے تو یہ جو اس کا نمبر ہے 8 نمبر بنتا ہے 8 نمبر مطلب ہی انفنیٹی کا ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ جو پورا سال ہے 2024 یہ بھی 8 نمبر کا ہے ٹھیک ہے 8 نمبر کا ہے لیکن اس 2024 کی ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہم یہاں پر explain کریں گے وہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں یہ ارث کوئی کینو نے artificially کیا کس تیز سے related کیا انہوں نے یہ چیز ایک طریقی کی جسے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے linked ہیں کیونکہ ہم ایکلپس کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم اس سے ایونٹ کو جور دیتے ہیں جو یہاں پر ایک طریقی کی جو بال ہے وہ رول ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یعنی ہم اس کو کمنس کر دیں گے initiate کر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم نے ایک ایونٹ کو مارک کر دیا یہ وہ ایونٹ ہے جہاں سے آپ لوگ darkness کے side پر چلے جائیں گے آپ کی جو دنیا جس دنیا کو آپ جانتے ہیں جس دنیا کو آپ سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں وہ دنیا وہاں سے ہٹ کر آپ اس اجالے سے نکل کر اندھیرے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ پورا ایک یہاں پر اس کو آپ سمجھ لیجئے warning کے طور پر سمجھ لیجئے یعنی یہ یہاں پر ایک طریقے کی ان دیریکٹ طریقے کے یہاں پر آپ کو اپنا plan سمجھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اس چیز کے پر بہت یقین رگتے ہیں کہ اپنے methods کو جو ہے وہ reveal کر دیں تاکہ کسی بھی پاپ کا ان کو شراب نہ لگے ٹھیکی تو اب یہاں پر ہم چلتے ہم بات کرتے ہیں سب سے جو امپورٹن چیز ہے یہ ایکلپس کے اندر یہ کیا چیز ہیں یہاں پر ڈیٹ جو ہے اب اس ڈیٹ کو انہوں نے کیوں اپورٹن ان کے لیے ہو گئی ہے یہ اسی وجہ سے اس ڈیٹ کے اوپر انہوں نے یہ جیز کرنے کا سوچا یعنی مہرت ان کے لیے بہت کیا کہتے ہیں بہت زبردستہ بہت اچھا مہرت تھا کیونکہ یہ نیچرل ہی تھا انہوں نے ان کو آٹیفیشل ہی نہیں کرنا پڑا تو یہ ان کے لیے طریقے کا سائن ہے جن کو لگتا ہے کہ جو بھی ان کے سو کالڈ گوڈ ہیں جس کو مہرت تو نہیں چیز کو مانتے ہیں وہ ڈیویل ڈیویل ہے شیطان ہے انہوں نے کر دیا ہے اب کیا ہے یہ اپریل 2024 یعنی 4 8 2024 تو یہ کس سال میں پوری دنیا کا ایجنڈا کس سال میں دو 2024 میں 2024 کی کس مہینے میں چوتے مہینے میں چوتے مہینے کی کس تاریخ میں آٹ میں تو یہ جو پورا 2024 کے اندر ہی ان کو ڈیٹ مہینے ڈیٹ 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 کہ ایک لپس آنے والا ہے دو ہزار چوبیس کہ کون سے مہینے میں آ رہا ہے چوتھے مہینے میں آ رہا ہے کس ڈیٹ پہ آ رہا ہے وہ سب چیزیں اسی سال کے اندر ہیں یعنی یہ سال اپنے اندر ان کے لیے سب سے فیوریبل سال ہے ان کے لیے دو ہزار چوبیس ٹھیک ہے اب اگر یہاں پر چار اور آٹ بھی دیکھیں تو یہ دیکھ لیجی یعنی اس کے اندر اگزیکلی یہ چیز نکل رہی ہے چوتھا مہینہ آٹھوی تاریخ یعنی فور اور آٹھ خود اپنے اندر ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے اندر ہے تو یہ وہ سال ہے جس کے اندر سے انہوں نے وہ جو فیز نمبر ٹو ہے تبہائی کا فیز جو پرپر یہاں پر اس کو انہوں نے سٹارٹ کر دیا کیونکہ فیز کے اندر آپ برباد ہونا شروع ہوں گے ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کا فیز آیا ہے اب یہ ایک نیا فیز آیا ہے یہ ایک وہ فیز ہے کہ اس کے بعد سے جو ایونٹس ہوں گے جو ایک پورا چین سٹارٹ ہوگا وہ سٹارٹ ہو گیا وہ لنک سے لنک انہوں نے جوڑ دیا ہے اب یہ اس پورے جو ٹوٹل اکلپس تھا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے تو اس سے ریلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے فور پوائنٹ ایٹ ایکزیکلی اسی مینٹیوٹ کا اسی گیٹ سے ریلیٹڈ انہوں نے اس ایونٹ کو کیا ہے اور اس دن کو کیا ہے جس دن وہ انفینٹی کا نمبر نکل کر آتا ہے نیومنالوجی کے حساب سے آٹھ نمبر آٹھ نمبر انفینٹی کبھی نہ ختم ہونے والا تو یہ اس ٹائم پر انہوں نے اردھ کو کروایا ہے انفینٹی کے حساب سے کہ اب ان کی کیونکہ یہ جو پاور ہے ہی کبھی ختم نہیں ہوگی تو ان کے لیے بہت شب چیز ہے اور ہر چیز یو ایس میں کیوں ہوئی ہے کیونکہ ہر چیز یو ایس سے ہوتی یو ایس جو ہے وہ فرنٹ مین ہے اسرائیل کا جو ایچلی سپر پاور ہے اس وقت آپ لوگوں کی جو ایلیومنائی مین ہے وہ اسرائیل ہے تو اسرائیل کے لیکن جو فرنٹ پر جو فرنٹ مین ہے وہ یہاں پر یو ایس ہے اور نورملی آپ دیکھیں ہر چیز کی جو ایمپورٹنس ہوتی ہے وہ یو ایس کے اندر اگر کچھ ہو جائے تو وہ زیادہ ایمپورٹنس ہو جاتی ہے مہتوہ پون ہو جاتی ہے چاہے وہ ایلینز کا آنا ہو چاہے وہ زلزلے ہو سیلاب ہو کوئی آتنگ کے اٹیک ہو ہر چیز جو ہے وہ یو ایس میں اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کا فوکس بہت بڑا اس کو بہت زیادہ کریئٹ کیا جاتا ہے تو وہ فرنٹ پر دکھاتے ہیں کہ سارے سپر ہیروز اس سے وی ایس کو بچانے میں لگے ہوتے ہیں باقی پوری دنیا بھاڑ میں جاتی ہے تو یہاں پر یو ایس اسی وجہ سے اتنا مہتوہ پون ہے کہ یہاں پر اسی کے حساب سے جو ایونٹس وہاں پر جب جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ ایمپورٹنس ہوتی ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو میں نے پچھلے سال ایک اورنج سکائے ہوا تھا نیو یورک میں تو میں نے تب بھی بتایا تھا کہ اس اورنج سکائے کا بھی ایک مطلب ہے کہ اس کے بعد کیا چیزیں ہوں گی میں نے پھر بتایا تھا اس کے پر میں نے پوری ویڈیوز کی تھی کہ اس کا کیا ایشو ہوگا کس طریقے سے لوگوں کو پرابلم ہوگی اور پھر وہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا تھا وہ کس ٹائم پر آیا تھا مجھے یاد نہیں ہے وہ میڈ میں آیا تھا سال کی میڈ میں آیا تھا مجھے یاد نہیں ہے تو اکٹوبر سے سب کو خانسی شروع ہو گئی تھی اور ابھی تک خانسی لوگوں کی ختم نہیں ہوئی ہے اب جا کے شاید لوگ تھوڑا سا کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ایک اور بیماری شروع ہوئی بھی لوگوں کو پتہ نہیں میں مجھے یاد کرائے گا مجھے پر بات کروں گے تو وہ ہوئی اور ساتھ میں لوگوں لڑکیوں کے ساتھ پرابلم ہو گئی جو لیڈیز پرابلم ہوتی یعنی کنسیف کرنا اور عورتوں کے جو فرٹیلیٹی کا ایشو ہوتا ہے وہ بن کر آ گیا تو وہ بھی نیو یورک سے جو چیز سٹارٹ ہوتی ہیں یعنی یو ایس سے سوری جو چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں زیادہ میٹر کرتی ہیں تو وہ جو نو گیارہ کا بھی انسیڈن تھا وہ نیو یورک کا تھا اور انجس کا ہے بھی نیو یورک کا ہے اس وقت جو آیا ہے وہ بھی نیو جرزی اور نیو یورک سائٹ پر یہ 4.8 آیا تھا کیونکہ باقی اکروس یو ایس سے الگر مینیٹیوٹ آئے لیکن ہم 4.8 کو لے کر چلیں گے کیونکہ وہ وہاں سے جو یہ چیزوں کو انیشیئٹ کیا جاتا ہے وہ جو مین جگہ ہے وہ وہاں سے چیزوں کی اور جو آرے والے سامنے میں تبھائی بھی ہونی ہے وہ نیو یورک سے اس چیزیں سٹارٹ ہوں گی تو وہ یہ سلسلہ ہے نیو یورک ان کے لیے یعنی ہمارے لیے بھی کیونکہ ہم زائی سی باتیں ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی تو یہ جو پورا ٹوٹل اکلپس تھا یہ ریل تھا لیکن جو زلزلہ تھا وہ فیک تھا اور کیونکہ وہ اکلپس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے تو اس سے ریلیٹیڈڈ انہوں نے یہاں پر چیز کو کیا جو بلکل یہاں پر یہ مل کر آتی ہے اور یہاں پر یہ اکلپس بھی تھا اپنے آپ میں یہ رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر ایک اور طریقے کا ایک سمبل ہے وہ یہ سمبل ہے اس کے اندر کہ سورج جو ہوتا ہے وہ چمکتا ہے اس کی روشنی ہوتی ہے کہ وہ اندھیری رات کی بات صبح میں نکلتا اور پوری جو اندھیرہ اسمان ہوتا ہے وہ جالہ ہو جاتا اس میں چمک آ جاتی ہے شائن ہو جاتی ہے آپ دنیا جہاں کے بل بطیاں موم بطیاں جلالیں آپ اس طریقے سے پوری دنیا میں ایک ساتھ روشنی نہیں کر سکتے جو سورج کرتا ہے سورج اتنی پاور رکھتا ہے تو وہ آپ کی ہمیشہ فلم کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے پوری راتوں میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لوگ مر جاتے ہیں ویلن مر جاتا ہے پھر صبح نئی سورج نکلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فلم اینڈ ہو جاتی یہ اچھے نوٹ پرینڈ ہوتی ہے تو جو سورج ہے جو برائٹ سکائے ہوتا ہے اس کو پوزیٹیوٹی سے لنک کیا جاتا ہے دوسری طرف اندھیری جو رات ہوتی ہے وہ تاریخ ہوتی ہے وہ ڈارک ہوتی ہے اس کے اندر کانڈ ہوتے ہیں اس کے اندر غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں جتنی وہ رومنٹک بھی ہوتی ہے جتنی وہ خطرناک بھی ہوتی ہے رات کی تاریخی میں ہونے والے جو کام ہوتے ہیں جو کانڈ ہوتے ہیں وہ دنیا کو نہیں دکھتے ہیں تو اس میں آپ جو بھی چیزیں کریں گے وہ سوری میں تھوڑا تیز تیز بول رہی ہوتی ہے اس لیے میں بیچ میں گلپ کرتی ہوں مجھے عادت نہیں ہے میں بہت ایکسائٹیڈ ہو کر بات کر رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے میں رک رک کر نہیں کر رہی ہوتی بینہ سانس کی کر رہی ہوتی ہوں اس وجہ سے اگر آپ لوگ کو فیل ہوتا ہے اچھا تو یہاں پر جو یہاں کی جو دارکنس ہے اب یہ جتنے کانڈ کریں گے یہ اندھیرہ انہوں نے پوری دنیا کو اندھیرہ بنا دیا اندھیرہ کا مطلب یہاں پر اس طریقے سے بھی آپ لوگ بلکل اندھیرہ ہو گئے آپ لوگ اتنے بلائنڈ ہو گئے آپ لوگ انہوں نے چیزوں میں گھیر دیا ہے کہ آپ کی آنکھوں پر جو پٹی بند گئی وہ بند گئی تو آپ کو ویسے بھی نہیں دیکھے گا اور یہ پوری دنیا کو یہاں پر اس وقت اندھیرہ میں لے آئے ہیں اب اس پوری دنیا کا اندھیرہ میں جو کبارہ ہوگا وہ ہوگا تو یہاں پر سورج کے سامنے چاند آنا یعنی چاند نے اس کو گھیرے میں لے لیا اس کو کور کر دیا جمعہ زمین اور سورج کے بیچ میں جو زمین کیا ہے آپ لوگ ہیں زمین پر رہنے والے لوگ آپ لوگ ہیں تو زمین اور سورج کے بیچ میں سے گزرتا ہے اس ٹوٹل اکلپس میں چاند جب وہ گزر کے جاتا ہے تو چاند کا جو سچ سائز ہوتا ہے وہ اتنے قریب ہوتا ہے سورج اور زمین کے کہ وہ دونوں سے بڑا ہو جاتا ہے سورج سے بڑا ہو جاتا ہے تو جب گزر کر جاتا ہے تو وہ کچھ سمیں کے لیے اس کو کور کر کے چلا جاتا ہے تو جب وہ کور کرتا ہے تو یہ بلکل اسی چیز کی طرف ہے کہ دنیا کے اندر روشنی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے پوزیٹیوٹی ختم کر دی گئی ہے آپ دیکھیں دنیا میں سی اتنا ریپریشن میں ہی نیگٹیوٹی بھی ہے اور آنے والے سمیں میں چیزیں جو ہے ہر لحاظ سے بہت نیگٹیو اور دارک ہونا شروع ہو جائیں گی لوگوں کے لیے تو یہ اس چیز کی ایک طریقی کی آپ اس کو بیل سمجھنے کے رنگ جیسے کی جاتی ہے کہ یہاں سے نئے سال کی شروع بات نیو یورک میں بیل بجا کر کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک بال بھی گراتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کبھی نیو یورک کے اندر نیو یور سیلیبریٹ اگر کیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا وہ ایک term بھی use کرتے ہیں وہ ایک بال ہوتی جس کو رول کرتے ہیں تو یہاں پر یہ وہ بال جو ہے وہ رول ہو گئی ہے یعنی یہاں پر لٹرلی دو بالز تھیں سورج اور چاند وہ دونوں دوسرے کے آگے پیچھ آئے یعنی وہ رول ہوئے تو یہاں سے آپ کی جو 2024 ہے اب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی جو پرانا 2024 تھا جس کو آپ لوگ مانتے تھے یہ جو آپ لوگ کا تھا وہ ختم ہو گیا یہ وہ 2024 کے چوتے مہینے کی آٹھوی تاریخ سے ایک نئی چیز سٹارٹ ہو گئی ہے یہ نیا darkness کا period سٹارٹ ہو گیا تو یہ پورا جو سلسلہ ہے نا یہ جو پورا event ہے اس کو انہوں نے اس sense میں لے کر کیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے ایکلپس کو لیکن اس کے ادگیت ان کو مہرت دیکھی اور اب یہاں سے چیزوں کو انہوں نے initiate کر دیا تو یہ اس چیز سے اس کا تعلق ہے ہاں یہ ایک بات اور ہے میں کیونکہ سورج اور چاند کے پر بات کر بھی رہی ہوں تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ سکنا آئیں یہ کیا کہتے ہیں ہمارا ایک کالیفورنیا میں فورسٹ ہے جس کے initials بھی اور جی کر کے اگر آپ گوگل کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا بہت ہی elite قسم کا وہ فورسٹ ہے اس کی بہت رازیں گھرے وہاں پر ایک moon shiners اور sun shiners sorry moon light اور sun shiners کی نام سے clubs ہیں جس کے اندر specific قسم کے member ہوتے ہیں فرق یہ ہے کہ sun بھی اتنا ہی dangerous ہے جتنا moon dangerous ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ difference ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس codes ہوتے ہیں میرا جو ایک code ہے moon ہے اور ایک اور code ہے جو sun ہے آپ کو پتا ہے ہمیں وہ codes دیے جاتے ہیں کیونکہ ہم اسی level کے ہوتے ہیں یعنی ہمیں اس چیز کے لئے train کیا یہ بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں لیکن یہ بھول جائیے کہ sun جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ sun ایک ایسی ابھی تک وائد چیز ہے جس پہ ابھی تک ہم لوگ بھی پہنچ نہیں پائیں اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے جہاں وہ دور سے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے سمکتے ہوئے اگر اس کی قریب جائیں تو آپ جل کے بھسم ہو جاتے ہیں اس کی جو روشنی ہے وہ آپ کے لئے خطرناک بھی بن سکتی ہے جب ہی کہتے ہیں کہ جب سورج بہت نکلا ہوتا ہے تو umbrella لے کر جائیں sun glasses لے کر جائیں skin damage ہو جاتی ہے تو یہ اس کی طرف بھی reference ہے لیکن میں بھی اس کی negativity کے اوپر بات نہیں کروں کیونکہ ہمارے پاس جو بھی یہ codes ہوتے ہیں سب negative sense میں ہوتے ہیں یعنی moon یا sun یا cloud یا stars ان سب کی جو negative چیزیں ہوتی ہیں اس sense میں ہوتی ہیں لیکن ہماری اس کے پیچھے بہت زیادہ یہاں پر ایک پوری پیچھے ایک reason ہے اس کی پیچھے ایک پوری history ہے جو ہمیں یہ titles دیئے جاتے ہیں کیا reasons ہوتے ہیں اور یہ ہماری ہمیں کتنا منیپلیٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارے پر کس لیگر ایک experiment کی جاتے ہیں یہ کافی ساری چیزوں سے related ہے لیکن ہمارے پاس بھی sun بھی اچھا نہیں ہے moon بھی اچھا نہیں ہے تو خالی یہاں پر نہیں لیکن ہاں دنیا میں سورج اور چاند کی بیچ میں اگر کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے اگر ہم شیر و شائری کی sense سے ہٹ کر دیکھیں تو چاند بہت دارک ہوتا ہے بہت تاریک ہوتا ہے اس کے اندر کالا پن ہوتا ہے تو وہ جو دھبا چاند کے اوپر ہوتا ہے وہ اس نے کچھ سمجھ کے لیے سورج کی اوپر بھی پتہ نہیں شاید دے دیا کیونکہ سورج جب سٹارٹ ہو رہا تھا ٹوٹل ایکلیپس تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بہت چھوٹا سو سپاٹ دیکھ رہا تھا سورج میں بلکل دھبے گی دا پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے ایک دم جب وہ بلکل قریب گیا تو کور ہو گیا اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر بتاؤں کیا بتا رہی تھی اس کا دیوریشن بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا یہ جو پورا تھا یعنی پوری کائنات مل کر ہماری والے لوگوں کو جو ہمارا جو دارک سائیڈ ہے اس کو دے رہا تھا یہ مومنٹ کے یہ تمہوں کا مومنٹ ہے یہاں پر جو دیوریشن بھی ہے قدرتی نیچرلی طور پر وہ چار منٹ اٹھائیس سیکنڈ تھا یہاں پر آٹھ دو اور چار یہ اگین جو ہے 2024 سے بلکل ریلیٹڈ ہے 2024 تھی کے نا یعنی 2024 میں دو ٹو آتے ہیں تو دو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر چار ہے جو آلیڈی دو کو پلس کرو تو وہ چار بنتا ہے لیکن اس سال کے آخر میں بھی چار نمبر ہے اور اگر اس پورے 2024 کو ہم ایٹ کرتے ہیں تو وہ آٹھ نمبر بنتا ہے تو یہ پورا جو سلسلہ ہے یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ان کو گولڈ کے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا ان کے حساب سے ان کی جو ہیں جس کو بلانے کی کر رہے ہیں وہ جو بابر چاہ رہے ہیں آپ لوگ بھی اس کو کہتے نہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہتے نہیں بھئی گھر کلی ہو گئے آنے والا وقت بڑا بھرا ہے اور اب کسی کو آپ لوگ بھی سمجھ کرتے نا ہندو دھنم میں بھی نیگٹیوٹی کے سنس میں بڑا نیگٹیو چیز ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا یعنی مجھے پتا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں یہ غلط نام نہ لے دوں شاید وہ کہیں ہو نہیں کیونکہ مجھے آج تک وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ نام گوڈس کا ہے یا وہ کسی برے اس لیے میں لیتی نہیں ہو لیکن آپ لوگ مجھے زیادہ بیٹھے طریقے سے بتائیں گے کہ کلیوگ میں آپ کے پاس بھی کوئی نیگٹیو چیز ہے کوئی چیز ہے جس کو لوگ سمجھ کرتے ہیں یہ نیگٹیو ہوتی ہے ہم لوگ ہیں ہندو sorry ہندو نہیں کرسٹین مسلم اور یہود یعنی کرسٹین مسلم اور جوش جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں ایک نیگٹیو چیز کو ٹھیک ہے ہم اس کو دجال کہتے ہیں کرسٹین اس کو فالس مسائیہ کہتے ہیں اور جو جوش جو جوز ہیں وہ اس کو دائریکٹ مسائیہ کہتے ہیں یعنی ان کا وہ اثر میں ہے مسائیہ لیکن وہ فالس مسائیہ ہوگا تو ٹھیکرسٹین ان کے جوش جوش Tong incompetence مسائیہ کو فالس مسائیہ مانتے ہیں انٹی کرسٹ جسے کہتے ہیں تو یہ اور ہمارے پاس وہ دجال ہے ہندو دھرن میں بھی ہے لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا گا گھر کلیوگ یعنی جو یہ برا زمانہ اس کو کہتے ہیں گھر کلیوگ ہیں تو اس کلیوگ میں برے کام کر کے سمن کر کے لوگ کرتے ہیں کوئی چیز سمن کرتے ہیں سوری برے کام کر کے سمن کرتے ہیں مجھے نہیں پتہ مجھے لگتا ہے وہ گارڈس کا نام ہے لیکن شاید ہو سکتا اس کا نام ڈیفرنٹ ہو میں شاید غلط نام سمجھتی ہوں تو میں لوں گی نہیں اسی وجہ سے آپ لوگوں مجھے بتا دیجئے کومنٹ سیکشن میں تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگزیکلی جو اتنا ان کو میک ہے نا پورے سال کے اندر چار آٹھ اور دو اور فلاں فلاں تو وہ ان کے لیے بہت شب مہرت تھا یعنی بس تو اسی وجہ سے انہوں نے فور پوائنٹ ایٹ کا وہ کیا اور وہ اس سے جڑ گئے بات ختم یہاں پر اتنی سی ایکسپلینیشن تھی اس مین چیز کی اب اصل میں کس چیز میں دارکنس آئے گی اور کیا چیز تباہی اب سٹارٹ ہوگی وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی میرا گلہ بیٹ گیا کیونکہ میں جب بہت ایکسائٹڈ ہو کے بول رہی ہوتی تو میری ووکل کوٹز ہیں وہ ما شاء اللہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سلسلہ تھا یہ بات ختم ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس چیز کی دارکنس ہے جس کے اوپر میں یہاں پر بات کر رہی ہوں ملتے ہیں جس کے اوپر میں